گا ماہر قانون راجہ خالد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سپریم کورٹ کے جانب سے نیت ترامیم کا لدم قرار دے دی گئی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو اور اس پر ریویو کس طرح سے ہو سکے گا میرے خیال میں یہ فیصلہ بالکل آذرمن شمس تھا کہ اسی طرح کا فیصلہ آنا ہے یہ نویشتہ دیوار تھا کہ چیف جسی صاحب نے جاتے جاتے اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ ایسا فیصلہ کر کے انہوں نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو چیلنج کیا اسے کوئسن کیا اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سوبرن ادارہ ہے تو اسے انہوں نے دبانے کی کوشش کی اسے پریشرائز کیا اور اس کے اختیارات کو کلپ کیا اس میں ایک جائز صاحب سید منصور علی شاہ صاحب تواتر کے ساتھ کہتے رہے بار بار کہتے رہے اسرار کرتے رہے کہ بڑا بینٹ تشکیل دیا جانا چاہیے یا فل کورٹ تشکیل دی جائے تاکہ اس طرح کے فیصلے کرنے میں آسانی رہے اور قوم کے سامنے بھی اور قانوندان جو طبقہ ہے لیگل فریٹینٹی ہیں ان کے سامنے بھی ایک واضح صورتحل آ سکے لیکن انفارچونیٹلی چیز جسی صاحب نے چونکہ ایک مخصوص بینٹ اسی کے گرد سارے معاملات گھومتے تھے وہ بنا رکھا تھا اسی سے یہ فیصلہ کروایا اور جسیس منصور علی شاہ صاحب کا اس حوالے سے اختلافی نوٹ آیا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نیب کا ادارہ یہ سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا یہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے بنایا گیا اب اس میں اس کے سکم دیکھیں کہ پہلے آپ نے شہادت کا یعنی جو قانون کا بیسک اصول ہے کہ اونس اپرووڈ ایٹ لائز ویڈی پراسیکیوشن اسے ملزم کے کندوں پہ شفٹ کرنا یہ قانون کا جو بیسک اصول ہے جو کریمنل جورس پرورنس ہے اس کے روح کے خلاف ہے کہ ہمیشہ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے جی کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہے اور یہ یہ ثبوت اور یہ یہ شادت ہے یہ کوجنٹ اور کنونسنگ ایویڈنس آپ کے خلاف موجود ہے لیکن بدکسنتی سے اس قانون میں یہ تھا کہ ملزم پہ بارے ثبوت شفٹ کیا گیا تھا جسے بعد میں یہ جو امنمنٹس آئیں منتقل کر دیا گیا پراسیکیوشن پہ کہ پراسیکیوشن یا کمپلیننٹ پارٹی وہ ثابت کرے کہ جی ملزم واقعی اس میں ملوث تھا اور اس کے خلاف یہ یہ شادت موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کا نوے دن کا ریمان تھا جو میں سمتا ہوں کہ بالکل ایک غیر شتری تھا ناجائز تھا اور آرٹیکل ٹین اے کی خلاف وردی تھی جو پروسس آف لاک کی خلاف وردی تھی تو اسے ختم کیا گیا تھا بہت ساری اچھی باتیں تھیں اور اکثر ایسے اس میں امنمنٹس تھیں جو عمران خان صاحب اپنے دور میں ایک آڈیننس کے ذریعے کر کے گئے تھے تو جب انہیں شیپ دے دی گئی ایک ایکٹ کی صورت میں پارلیمنٹ نے منظور کر دیا تو پھر پسند و نا پسند کا معاملہ آ گیا کہ اس سے شاید نواز شریف اور باقی لوگوں کو فائدہ ہوگا تو لہٰذا اس قانون کو رد کیا جانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ کورٹس میں آئے دوبارہ کورٹس میں آکے کیسیز وکتے ہیں اب دیکھیں کہ شاید خاکان عباسی کے کیس کی مثال لے لیں ایسن اقبال کے کیس کی مثال لے لیں یعنی شاید خاکان عباسی صاحب کو ہائی کورٹ میں رٹ کر کے پوچھنا پڑا کہ یہ چھتیس پیجیز کا میرے خلاف چار شیٹ ہے بتائیے کہ میں نے کس سوال کا جواب دینا ہے کہیں بھی کلیر نہیں کہ میرے خلاف کیا ہے کیا میرے خلاف ثبوت کیا ہے میرے خلاف الگیشن کیا ہے مجھے میرے خلاف ایککوزیشن کیا ہے اسی طرح ایسن اقبال صاحب کا کیس اور اس طرح بہت سارے کیسیز ہیں